السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موصوف صفت کے جملے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں موصوف صفت میں اکثر زیادہ تر غلطیاں ہوتی ہیں اس میں دونوں جز مطابق ہونا چاہیے موصوف اور صفت سی میں اکثر غلطی ہو جاتی ہیں تو آئیے آج مشک کرتے ہیں موصوف صفت کے جملوں کی موصوف کا مطلب ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے اور صفت جو صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر پڑھنے والا بچہ تو اس میں بچہ موصوف ہوا اور پڑھنے والا یہ اس کی صفت ہوا تو اردو میں پہلے صفت آتی ہے اور پھر موصوف آتا ہے جیسے آپ کہیں گے پڑھنے والا بچہ لکھنے والی بچی جاننے والا طالب علم نیک انسان شریف آدمی سخی محمود تو اس میں پہلے صفت آتی ہے اردو میں اور عربی میں اس کے برعکس ہوتا ہے پہلے موصوف آتا ہے اور اس کے بعد صفت آتی ہے پہلے موصوف اور پھر صفت تو ہمیں کہنا ہے جاننے والا آدمی تو کیسے بنائیں گے پہلے آدمی کی بنائیں گے پھر جاننے والے کی بنائیں گے کہیں گے الرجول العالیم اس طریقے سے بنائیں گے الرجول العالیم اب اس میں دونوں جز میں یہ موصوف ہے یہ موصوف ہے پہلا جز اور یہ صفت ہے ان دونوں میں مطابقت ہونا چاہیے مطلب ایک جیسے ہونا چاہیے یہ موصوف صفت میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے اب ایک جیسے کن کن چیزوں میں ہونا چاہیے معرفہ اور نکیرہ ہونے میں ایک جیسے ہونا چاہیے الرجول معرفہ ہے تو العالم بھی معرفہ ہوگا الرجول معرفہ ہے تو العالم بھی معرفہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کو لکھے اس طریقے سے الرجول عالم تو یہ موصوف صفت کا جملہ غلط ہوگا اس لیے کہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکیرہ ہے تو یہ مبتدہ خبر کا جملہ بن جائے گا الرجول العالم موصوف صفت کا جملہ بنا اور الرجول عالم یہ مبتدہ خبر کا جملہ بن جائے گا الرجول العالم جاننے والا آدمی یہ اس کا ترجمہ ہوگا اور الرجول عالم کا ترجمہ ہوگا آدمی جاننے والا ہے تو یہ غلطی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر یہ لکھا جائے رجول العالم تو یہ بھی غلط ہو جائے گا اس لیے کہ یہ نکیرہ ہے اور یہ معرفہ ہے معرفہ علفلام داخل ہو جاتا ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں اور بھی معرفہ ہوتے ہیں لیکن علفلام والے کو بھی معرفہ کہتے ہیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا رجول العالم دونوں پر علفلام آپ داخل کریں گے پہلے جز پر بھی اور دوسرے جز پر بھی اس کا خیال رکھئے اکثر و بیشتر یہ غلطی ہوتی ہے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں رجول العالم یہ غلط ہو جائے گا دوسری چیز معرفہ اور نکیرہ ہونے میں مطابقت نمبر دو مذکر اور مونس ہونے میں مطابقت مذکر اور مونس ہونے میں مطابقت اگر الرجول مذکر ہے تو العالم بھی مذکر لائیں گے آپ الرجول العالم دونوں مذکر ہیں اگر آپ کہہ دیں تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ مونس ہو گیا الرجول العالم تو دونوں مذکر ہونا چاہیے یا دونوں مونس ہونا چاہیے معرفہ اور نکیرہ ہونے میں مطابقت اور مذکر اور مونس ہونے میں یا تو دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکیرہ ہوں یہ دونوں معرفہ ہونے کی مثال ہوئی آپ چاہیں تو دونوں کو نکیرہ بھی لا سکتے ہیں رجول عالم رجول عالم تو یہ دونوں نکیرہ ہو گئے تب بھی جملہ صحیح ہوا اور دونوں معرفہ ہو گئے تب بھی جملہ صحیح ہوا لیکن الرجول پر علی فلام نہیں اور العالم پر علی فلام لگا دیں یا اس کے برعکس الرجول پر علی فلام لگا دیں اور العالم پر نہ لگائیں دونوں غلط ہو جائیں گے دونوں پر علی فلام آئے گا یعنی دونوں معرفہ ہوں گے اور معرفہ صرف علی فلام والے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ معرفہ کی اور بھی قسمیں ہیں مثال کے طور پر اگر یہ جملہ بنایا جائے محمود العالم تو یہ بھی صحیح ہوگا یہ جملہ بھی صحیح ہوگا محمود العالم یہ جملہ بھی صحیح ہوگا کیوں صحیح ہوگا اس لیے کہ محمود پر اگرچہ علی فلام نہیں ہے لیکن یہ بھی معرفہ ہے نام ہے ایک شخص کا محمود اس وقت ہم یہ استعمال کریں گے جملہ جب ہم کسی محمود نامی شخص کے بارے میں کہیں کہ عالم محمود یہ جملہ ہے عالم محمود میرے پاس یعنی وہ محمود آیا جو عالم ہے تو عالم محمود اسی طریقے سے العالم محمود کے بجائے اگر آپ کہیں حامد العالم تو بھی صحیح ہوگا حامد بھی نام ہے تو برحال دونوں کو معرفہ ہونا چاہیے جسے رجل عالم طفل مسلم یہ دونوں معرفہ ہے بنت بنت عاقلت یہ دونوں نہ کہہ رہا ہے طفل مسلم دونوں نہ کہہ رہا ہے بنت عاقلت دونوں نہ کہہ رہا ہے رجل عالم دونوں نہ کہہ رہا ہے اور جو پہلی تین مثال رجل العالم محمود العالم حامد العالم اس میں دونوں معرفہ ہیں تو نمبر ایک معرفہ دونوں ہو یا دونوں نہ کہہ رہا دوسری چیز جس میں مطابقت ہو دونوں مذکر ہو جیسے حامد العالم یہ دونوں مذکر ہیں اور یا پھر دونوں مونس ہو جیسے بنت عاقلت یہ بنت بھی مونس عاقلت بھی مونس تو یہ دو چیزیں ہوئیں جس میں مطابقت ہونا چاہیے معرفہ اور نکیرہ ہونے میں مطابقت یا تو دونوں معرفہ یا دونوں نکیرہ مذکر اور مونس ہونے میں مطابقت یا تو دونوں مذکر جیسے یہ مثال حامد العالم یا دونوں مونس جیسے بنت عاقلت تیسری چیز جس میں مطابقت ہونا چاہیے وہ ہے اعراب اعراب میں مطابقت ہونا چاہیے اگر اس پر پیش ہے تو اس پر بھی پیش رہے گا الرجل العالم دونوں پر پیش رہے گا الرجل العالم زبر ہے تو دونوں پر زبر آئے گا مثال کے طور پر زبر کب آئے گا جب اسی کو آپ نظبی حالت میں استعمال کر دیں گے اور کہیں گے رائی تو تو رائی تو یہ فعل اور فعل ہو گیا اب الرجل اس وقت الرجل پر زبر آ جائے گا الرجل تو العالم پر بھی زبر لگائیں گے رائی تو الرجل العالم کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے تو دونوں پر زبر آئے گا یا پھر دونوں پر پیش آئے گا یعنی تو دونوں مرفوع ہوں گے یا دونوں منصوب ہوں گے یا دونوں مجرور ہوں گے مجرور ہونے کی مثال مجرور ہونے کی مثال اس سے پہلے آپ کوئی حرف جم داخل کل دیجئے نظر تو نظر تو الہ الرجل مجرور یہاں بھی لگائیں گے زیر العالمی تو تینوں مثالیں ہو گئیں یا تو دونوں پر رفع یا دونوں پر نصب یا دونوں پر جر نظر تو الر رجل العالمی تو یہ تیسری چیز ہوئی جس میں مطابقت ہونا چاہیے پہلی چیز معرفہ اور نکیر ہونے مطابقت دوسری چیز مذکر اور مونس ہونے میں مطابقت تیسری چیز رفع نصب جر میں مطابقت اور چوتھی چیز واحد تسنیہ اور جمع ہونے میں مطابقت یا تو دونوں واحد رہیں گے جیسے ان مثالوں میں دونوں واحد ہیں نظر تو الر رجل العالمی دونوں واحد ہیں اب تسنیہ ہوں اگر تو دونوں کو تسنیہ بنائیں جیسے اگر اس کو تسنیہ بنائیں آپ الرجل عینی بنائیں تو دوسرے جز کو بھی آپ تسنیہ بنائیں عالمین دونوں تسنیہ ہوگئے یا پھر دونوں جمع ہوں گے اس کی مثال دونوں جمع ہیں اس کی مثال الرجال نظرت الر رجال العالمین اب عالمین یہ جمع ہوگیا الرجال بھی جمع ہوگیا تو یا تو دونوں واحد یا دونوں تسنیہ یا دونوں جمع یہ چار چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے ایک تو معرفہ اور نکیرہ ہونے میں نمبر ایک نمبر دو مذکر اور مونس ہونے میں نمبر تین مرفوع منصوب یا مجرور ہونے میں نمبر چار واحد تسنیہ یا جمع ہونے میں مطابقت ہوتی ہے کچھ لوگ دس بتاتے ہیں کہ دس چیزوں میں مطابقت ہونا چاہیے دس کیسے بتاتے ہیں معرفہ اور نکیرہ یہ دو ہو گیا مذکر مونس یہ چار ہو گئے رفع نصب جر تین ہیں تو چار اور تین سات سات ہو گئے واحد تسنیہ جمع یہ دس ہو گئے لیکن یہ دس چیزوں میں ایک سات نہیں ہوگا اس لیے کہ جب رفع آئے گا تو نصب نہیں آئے گا جر نہیں آئے گا تو صرف ایک رہے گا تین میں سے ایک اور واحد تسنیہ جمع میں سے ایک رہے گا تو ایک ایک اور مذکر مونس میں سے ایک آئے گا تو چار چیزیں ہوئیں اصل میں یا تو دونوں مذکر یا دونوں مونس ایک بات اور دوسری بات یا تو دونوں معرفہ یا دونوں نہ کہہ رہا یہ دوسری بات تیسری بات یا تو دونوں مرفوع یا دونوں منصوب یا دونوں مجرور یہ تیسری بات ہوئی چوتھی چیز یا دونوں واحد یا دونوں تسنیہ یا دونوں جماع وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی النبی وعلا آلہ واصحابه اجمعین